ایک سیاسی جماعت کے بہکاوے میں آ کر میں نے من گھرت اور بے بنیاد الزامات لگائے قوم اور سرکاری آفیسر سے معافی مانگتا ہوں سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا اپنے بیان سے موکر گئے کہتے ہیں کہ جو کیا اس پر نادم ایک سیاسی جماعت کے بہکاوے میں آ کر بے بنیاد الزامات لگائے اپنے کیے پر شرمندہ قوم اور سرکاری افسروں سے معافی مانگتا ہوں سابق کمیشنر راول پینڈی لیاقت چٹھا کا انتخابات میں دانلی کے اپنے بیان پر بڑا یوٹن خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کر دیا الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی کو بیان میں سابق کمیشنر نے کہا کہ تیرہ مارچ کو ریٹائرڈ ہونا تھا مرات کے چھوٹنے پر پریشان اور دباؤں میں تھا ایک سیاسی جماعت کے رانوانے ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے عوضے کا لالش دیا کہا کسی نے دانلی کی ہدایت کی نہ میں نے کسی آروں کو دانلی کا کہا جب سیکرٹری پجاب تھا ایک سیاسی جماعت کے عددار سے تعلقات بنائے تاکہ مستقبل میں کام آسکے وہ عددار نو مئی واقعات میں ملاوث ہونے کی وجہ سے مفرور ہو گیا اس سے میرا رابطہ تھا میں اس کی خفیہ مدد بھی کرتا رہا بیان میں کہا گیارہ فروری کو خفیہ طور پر لاہور میں سیاسی جماعت کے رانوان سے ملاقات کی مجھے الیکشن کو دانلی زیادہ ثابت کرنے کے منصوبے پر کام کرنے کا کہا گیا بیان پر اثر بنانے کے لیے جذباتی اور ڈرامے سے برپور پریس کانفرس کا فیصلہ کیا گیا سیاسی رانوان کے مطابق منصوبے کو مخصوص جماعت کی عالی قیادت کی حمایت تھی پریس کانفرس کا دن ایک جماعت کے احتجاجی پرگرام کے ساتھ منصرک رکھا گیا مجھے پی ٹی آئی کے اہم لیڈر نے چیف جیسس کا نام لینے کا کہا چیف جیسس کا نام عوامی سطح پر عدم اعتماد پیدا کرنے کے لیے لیا چیف الیکشن کمیشن کا نام تمام انتخابی عمل پر سوال یا نشان اٹھانے کے لیے لیا اپنی ریاست مخالف جوٹھی پریس کانفرس پر انتہائی شرمندہ اور افسردہ ہوں پنجاب اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج طلب کر دیا گیا پہلے سیشن میں نو متخب ارکان حلف اٹھائیں گے سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیراعلا پنجاب کا انتخاب ہوگا مصر اکنون نے صبح پارلیمانی پارٹی کا اشتراہ سما کے صبح نو بچے اسمبلی چیمبر میں بلا لیا ہے پنجاب بلیگو رحمان نے پنجاب سمبلی کے جلاس صبح دس بجے طلب کر لیا صدارہ سپیکر صدار سبتین خان کریں گے وزیراعلا سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اور نو متخب ارکان حلف اٹھائیں گے سیکرٹی پنجاب سمبلی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا دوسری جانب مصر اکنون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا جلاس صبح نو بجے اسمبلی چیمبر میں طلب کر لیا گیا پارلیمانی پارٹی میں اسمبلی جلاس کا لاحمر تیہ ہوگا صدارت نامزد وزیراعلا مریو نواز کریں گی مریو نواز کا پہلی مرتبہ بطور میمبر پنجاب سمبلی آمد پر پرتپاک استقبال کیا جائے گا نامزد وزیراعلا پنجاب مریو نواز نے پارٹی کے تمام اراکین کو اسمبلی جلاس میں شرکت کی ہدایت جاری کر دی ہیں تو وہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے لیے خواتین کی چھاسٹھ مقصوص نشستوں میں سے بیالیس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا مسلم اگنون کو چھتیس پیپرز پارٹی کو تین مسلم لیقاف کو دو اور آئی پی پی کو ایک نشست مل گئی سنیتہ حد کانسل کی مقصوص نشستوں کا اعلان نہیں ہوا لیا قدلی کے ریپورٹ میں دیکھئے ایکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو عام انتخابات میں حاصل نشستوں کی بنیاد پر مقصوص نشستوں کا کوٹا الوٹ کر دیا آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد سیاسی جماعتوں کی پارٹی پوزیشن کی بنیاد پر خواتین اور اکلیتی نشستیں دی گئی ہیں مسلم لیگ نون پنجاب سمبلی میں سب سے زیادہ خواتین کی چھتیس مقصوص نشستیں پر ایوان میں آنے والے مسلم لیگ نون کی نمائی خواتین میں مریم اورنگزید، عشرت اشرف، زکیہ شاہ نواز، ہینہ پرویز بٹ، عزمہ بخاری، بشرا بٹ، ثانیہ آشک شامل ہیں آئی پی پی کی جانب سے سارا احمد رکنے پنجاب سمبلی بن گئی پپس پارٹی کی جانب سے نرگس فیض ملک، شازیہ آمیر اور نیلم جبار ایک مرتبہ پھر رکنے پنجاب سمبلی بنی ہیں پنجاب نے اکلیتوں کی چھے میں سے پانچ نشستیں مسلم لیگ نون کو الورٹ کر دی گئیں باقی رہ جانے والی تین نشستیں کسی پارٹی کو نہیں دی گئیں پنجاب میں خواتین کی چھاسر مقصوص نشستوں میں سے بیارس الورٹ کی گئی ہیں چوبیس نشستیں کسی جماعت کو الورٹ نہیں ہوئیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے ارکان کی نشستوں کا فیصلہ نہ ہو سکا سینٹ انتخابہ سے خبر ملک کا نیا صدر لانے کا فیصلہ کر دیا گیا نئے صدر کے انتخاب کے لیے آٹھ مارچ کی تاریخ کی تجویز قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے بھی چھبیس سے اٹھائیس فروری کی تاریخیں تجویز کی گئی ہیں اسلام آباد سے یہ ریپورٹ سینٹ انتخابات سے قبل صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ ایوان صدر کے نئے مکین کے چناؤ کے لیے آٹھ مارچ کی تاریخ تجویز کر دی گئی قومی اسمبلی اجلاس کے لیے 26 سے 28 فروری تک کی تاریخیں تجویز نو منتخب عراقین سے حلف لینے کے لیے سندھ اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس دلگ سلک میں نئے صدر کے چناؤں کے لیے انتخاب نئی اسمبلیوں کی حلف داری کے فوری بعد ہوگا آصف علی زرداری حکوم کی اتحادیوں کے امیدوار ہوں گے دوسری جانب وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے سمری صدر عارف الوی کو بجوا دی زرائے کے مطابق صدر مملکت آئندہ دو روز تک قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے ایلیکشن کمیشن نے سندھ میں مقصود نشستوں کے عراقین کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پیپلز پارٹی کو بیس، ایمکی ایم کو چھائے اور جی ڈی اے کو ایک نشست دیکھائی جبکہ پی ٹی آئی کے جانب سے فہرس جمع نہ کرانے کے وجہ سے ایک بھی خاتون سیٹ حاصل نہیں کر سکی سندھ میں حکومت سازی کا آگاز ہفتے کے روز ان اسمبلی کا اجلاس طلب اجلاس سے قبل مقصود نشستوں کے عراقین کا نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن کے مطابق خواتین کی مقصود نشستوں میں سے پیپلز پارٹی کی بیس، ایمکی ایم کی چھائے اور جی ڈی اے کو ایک سیٹ دی گئی ہے جبکہ پی ٹی آئی، فہرس جمع نہ کرانے کے باعث ایک بھی خواتین کی مقصود نشست حاصل نہیں کر سکی اقلیتوں کی مقصود نشستوں میں چھے پیپلز پارٹی اور دو ایمکی ایم کے عراقین کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی خواتین نشستوں میں سیمہ خرم، تنزیلہ امہ حبیبہ، ریحانہ لگاری، بی بی یاسمین شاہ، نزد پتھان، سیدہ ماروی فسی، سادیا جاوید، فرزانہ حنیف، سجیلہ، ہنہ دفتگیر، رکسانہ پروین، ہیر سوہو، ندہ کھوڑو، سائمہ آگا، رومی سباحت، عروبہ ربانی، خیر النصہ، مدیہ بنظور، شازیہ عمر اور شاہینہ شامل ہیں ایمکیم کی خواتین ارکان میں صوفیہ سعید خان، سکندر خاتون، کرن مسود، فرہ سحیل، قرط اللیند خان اور بلکیس مقتار شامل ہیں جیڈیو کو ملنے والی خواتین کی مقصود نشست پر فوضیہ کوثر ہیں اقلیتوں کی نشفتوں پر پیپلز پارٹی کے ہمیر سنگھ، مکیش کمار چاولہ، گیانو مل، شام سندر، کھٹو مل، اینا تھونی نوید جبکہ ایمکیم سے مکیش کمار اور انیل کمار شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف نے تین مارچ کو انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا سینٹرل آفیس سمیت چاروں سبائی سیکریٹریٹ میں پولنگ ہوگی پارٹی چرمین اور جنرل سیکیٹری کی نشستوں کے امیدوار بریسٹر گوہر علی اور عمر آیوب نے سنی اتحاد میں شمولیت اختیار نہیں کی تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈول جاری انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے پولنگ تین مارچ کو ہوگی سینٹرل آفیس میں چاروں سبائی سیکریٹس میں ووٹ ڈالا جا سکے گا شیڈول کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری کو جمع کرائے جا سکیں گے کاغذات نامزدگی کی سکروٹری 25 فروری کو ہوگی جبکہ کاغذات نامزدگی پر فیصلے 27 فروری تک ہوں گے دوسری جانب بیریسٹر گوہر علی اور عمر ایوب نے سنی اتحاد کانسل میں شمیلیت اختیار نہیں کی بیریسٹر گوہر علی اور عمر ایوب آزاد حیثیت سے ممبر قومی اسمبلی رہیں گے بیریسٹر گوہر علی انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے امیدوار ہوں گے عمر ایوب پینل کیمرا سیکریٹری جنرل کے عوضے کے لیے امیدوار ہوں گے ازاد حیثیت رکھنے کا مقصد انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کسی قانونی چارہ جوئی سے بچنا ہے پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی اور اپنا کردار ادا کرے گی پی ٹی آئی کا ہر قدم معیشت کی بہتری کے لیے ہوگا مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا کہا گیا کہ جو چھے لوگ پہلے سے گئے ہیں ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے راورپنڈی میں اڑیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ قوم سمنی میں جوانے سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت ضروری ہے الیکشن میں اپری پول اور پوسٹ پول دھاند لی ہوئی ہے آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی جسرے لیڈر صاحب آن کو نہیں دی تو یہ ہمیں کہا گیا کہ چھے بندوں کی اجازت تھی جو چھے آل لڑی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی جو لوگوں کا منڈیٹ تھا جو لوگوں کا ووٹ تھا وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا پری پول برگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں پوسٹ پول رگنگ جو رات کو ہوئی جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو اور جو ہارے ہوئے تھے بری طرح ہارے ہوئے تھے ان کو جتایا گیا ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا ہمارا جو خط جائے گا آئی ایم ایف کو اس میں ہم واضح طور پر یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو رگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ کام کرنا نہ پسند کرتے ہیں نہ ان کو کام کرنا چاہیے اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری این فیر الیکشن ہے